اسلام علیکم اول اوٹ میں نسیم راجپوت میٹرو ون نیوز کے تمام ناظرین سے مخاطبہ اٹھارہ سال کے طویل عرصے کے بعد نیوزیلینڈ کرکٹ ٹیم آج سلام آباد پہنچ گئی نیوزیلینڈ اور پاکستان کے درمیان اوڈیائی سیریز کا آغاز سترہ ستمبر سے ہو رہے ہیں گو کہ نیوزیلینڈ کے بہت سارے ایسے پلئیر جو ٹاپ ٹیم کا حصہ ہیں جو فس بیج میں آتے ہیں وہ تمام کے تمام نہیں آسکے ہیں لیکن اگر ہم دیکھتے ہیں تو پھر نیوزیلینڈ کی ٹیم میں کئی ایسے کرکٹر ضرور شامل ہیں جو اچھا مقابلہ کر سکتے ہیں اچھی خبر یہ یہ کہ اٹھارہ سال کے انتظار ختم ہو گیا اور نیوزیلینڈ ٹیم واپس آگئی لیکن اسی سلسلے میں ایک بری خبر وہ یہ کہ ڈی آر ایس کا انتظام نہیں ہو سکا اور اگر پاکستان کرکٹ ٹیم کو ایک اچھا موقع تھا کہ نیوزیلینڈ کے خلاف سیریز میں تین صفر سے فتح حاصل کرتے اور اچھے ریٹنگ پوائنٹ حاصل کر کے جو ورلڈ کپ کے لیے مقابلے جاری ہیں ایک ایک میچ قرار دیا جاتا ہے تو اس کا حصہ ہوتا پاکستان تری زیرو جیتتے تو پھر پوائنٹس بھی پاکستان کے بڑھ جاتے اوپر آ جاتے لیکن ڈی آر ایس نہ ہونے کی وجہ سے اب یہ سیریز انٹرنیشنل کرکٹ کانسل کی ورلڈ کپ لیگ کا حصہ نہیں ہوگی بلکہ اب یہ بائی لیٹرل سیریز ہے دونوں کے درمیان میں اب ٹیم کا آنا تو اچھا ہے لیکن جو فائدہ ہم اٹھا سکتے تھے اس وقت کمزور کیوی ٹیم کا وہ ہم نہیں اٹھا سکیں گے اب ڈی آر ایس کیوں نہیں آیا یہ تو پتہ کر سکتے ہیں پاکستان کرکٹ بورٹ کے عالی حکام سے انہوں نے ایک چھوٹی سی پریس لیز آج جاری کر دی تھی جس میں یہ بات کہہ دی کہ یہ اب ورلڈ کپ لیگ کا حصہ نہیں ہوگی اس کے ساتھ ساتھ ورلڈ ٹی ٹوئنٹی کے لیے جو ٹیم اناؤنس ہی ہے اب تک اس پر چرچہ جاری ہے کہ ہم نے کس کو لے لیا کس کو نہیں لیا اکا جا رہا ہے کہ باقی لوگ ہوں گے یا نہیں ہوں گے کچھ تبدیلیاں ہوں گی یا نہیں ہوگی دس اکتوبر ڈیڈ لائن ہے آخری اس وقت تک آپ تبدیلی بھی کر سکتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کے کوئی پانچ چھے لڑکے تو چیز ہو جائیں گے جس طریقے کے اس وقت عوام کا ایک پریشر دکھائی دے رہے آپ سوشل میڈیا پہ جا کے دیکھیں لوگ چیختے ہوئے دکھائی دے رہے کہ آپ نے یہ ٹیم کیا ٹیم اناؤنس کی ہے اور یہ کیا مقابلہ کری کہ اس پہ بہت سارے لوگ احران کن طور پر بڑے بڑے نام میں وسیم اکرم صاحب کی بھی بات کر لیتا ہوں وہ بھی دفاع کرتے ہوئے دکھائی دیئے سمجھ میں نہیں آیا کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں محمد وسیم کو لگوانے والے اور تاکہ وہ ہر کام ان سے لے لیا جائے وہ بھی وسیم اکرم ہے لیکن وسیم اکرم صاحب ہمارے ساتھ شو کا حصہ بنے تھے انہوں نے تو کہا تھا کہ میں اس میں کوئی رول بھی پلے نہیں کرتا لیکن اس ٹیم کو سپورٹ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے وسیم اکرم یا اور جن لوگوں نے بھی سپورٹ کیا وہ حیران کن دکھائی دیتا ہے آپ پاکستان کرکٹ کے لیے سوچیں سارے اس وقت پاکستان کی پوری قوم کا دل دھڑک رہا ہے بیس کروڑ عوام کا دل بائیس کروڑ تیس کروڑ عوام کا دل دھڑک رہا ہے کہ پاکستان کی ورلڈ کپ میں کار کردگی کیسی ہوگی اب تک لوگ اس سے متعلق ہی سوچتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اب تبدیلی شاید آئے گی اس ٹیم کے اندر کیونکہ جس طریقے کا پریشر اس وقت ہو چکا ہے تبدیل آتیوی دکھائی دے رہی ہے کئی اور بھی ایشیوز دکھائی دیتے ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ جو رمیز راجر صاحب کے خلاف بولیتے ہیں اب ان کے خلاف بقاعدہ کاروائی کا آغاز شروع ہو گیا اس کی مثال محمد حفیظ ہیں محمد حفیظ اور اماد وسیم دونوں کرکٹر ہیں جو پاکستان کی ٹی ٹوئنٹی سکوارٹ کا حصہ ہیں جس نے نیوزیلینڈ انگلینڈ اور ورلڈ ٹی ٹوئنٹی میں حصہ لینا ہے لیکن حفیظ کے لیے کرائیٹئریا مختلف ہے اماد وسیم کے لیے کرائیٹئریا مختلف ہے یہ وہی حفیظ ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ میرا بارہ سالہ بچہ رمیز دائجہ سے زیادہ کرکٹ سمجھتے ہیں اب حفیظ کو بارہ تاریخ کو آنا پڑے گا کیونکہ ان کا بارہ سالہ بچہ ان سے زیادہ کرکٹ سمجھتا ہے تو ظاہرے پھر بارہ تاریخ کو پہنچنا پڑے گا جبکہ اماد وسیم کے لیے سترہ تاریخ کی ڈیڈ لائن ہے آج میں نے جب یہ خبر دیکھی تو پھر میں نے کہا ذرا اس پہ ضرور بات کریں گے اور جن صاحب نے یہ خبر دیئے میرے بہت ہی اچھے دوست پاکستان کے بڑا نام اگر اینکرنگ کی بات کر لیتے ہیں بہت ہی فیمس اینکریں اس کے ساتھ سینئر سپورٹس جنرلسٹ ہیں کرکٹ اینلسٹ ہیں کمنٹیٹر بھی ہیں سید یائیہ حسینی صاحب ہمارے ساتھ شو کا حصہ ہوں گے تینکیو وریمچ یائیہ بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ نصیم راجب صاحب آپ کا اور آپ کے تمام پارٹسپینٹ کو السلام علیکم میں ایک سیکنڈ آتا ہوں ہمارے پارٹسپینٹس کا بھی تعرف کرا دیں پاکستان کے فارمہ انٹرنیشنل کرکٹر ہمارے ساتھ آپ شو میں دیکھتے کرکٹ اینلسٹ کمنٹیٹر ایک بڑے دپارٹمنٹ کے کوچنگ کے بھی فرائض انجام دیتے ہیں سعید عزاز صاحب بہت بہت شکریہ سعید عزاز صاحب جبکہ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ اس ٹیم کے اوپر عوامی رد عمل اتنا شدید دکھائی دیتا ہے ایک اور شخصیت کو اپنے مدوک ہے جنہیں آپ دیکھتے رہے اور عوام کی اکثر نمائندگی کرتے ہیں کرکٹ کو اگنائز بھی کرتے ہیں سر محمد حسین ممن صاحب بہت بہت شکریہ حسین صاحب میں ابھی آتا ہوں آپ کے پاس یا یا بھائی آپ نے ایک خبر دی میں دیکھ رہا تھا آپ کی خبر آپ سے تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے میں نے دیکھی کہ حفیظ کے لیے کرائیٹیریا مختلف ہیں وہ بارہ تاریخ کو پہنچیں گے اور حفیظ نے یہ بات بھی کہی تھی میرا بارہ سالہ بچہ رمیز راجہ سے بہتر کرکٹ سمجھتا ہے اور عماد وسیم کے لیے کرائیٹیریا مختلف دکھائی دے رہے وہ سترہ تاریخ کو پہنچیں گے جی نسیم راجبوں صاحب جو میار ہیں پاکستان پرکٹ بورٹ کے کام کرنے کے جو طریقہ اکار ہیں وہی ان کے پیروں کی پیڑیاں بن رہے ہیں ان کے لیے جگہ سائی کا سبب بن رہے ہیں اور نئی اور زندہ مثال سامنے آئی ہے محمد حفیظ کی جو کہ کل دو پہر کسی وقت پاکستان پہنچ رہے ہیں لندن سے اور اب سے تھوڑی دیر بعد وہ جہاز جو لاہور کے لیے اڑان بڑھے گا اس میں سفر کریں گے وہ وارئیر کے لیے کھیل رہے تھے گیانہ وارئیر کے لیے کیرابین لیگ آرٹ میٹ کھیل چکے تھے اور ان سے یہ کہا گیا کہ جی بارہ تاریخ کو آپ پاکستان پہنچیں سولہ تاریخ کو نیزلینڈ کے خلاف ٹی ٹوئنٹی سیریز کے لیے کیامپ میں ریپورٹ کریں پچیس تاریخ کو پہلا میچ ہے محمد حفیظ نے چیف ایگزیکٹی وسیم خان اور ڈیریکٹر انٹرناشنل زاکیر تھان کو بارہ فون کیا ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ پندرہ تاریخ پاکستان پہنچوں گا اور ڈیریکٹ ریپورٹ کروں گا اور انہوں نے یہ تک آفر کی کہ میں اپنے گھر نہیں جاؤں گا بچوں سے نہیں ملوں گا میں آپ کے کیمپ میں ریپورٹ کروں گا اس بات کے باوجود کہ آٹھ دن باقی ہوں گے پہلے ماچ کے لیے ان سے کہا گیا نہیں تھی آپ کو جو بتایا گیا آپ وہی کریں محمد حفیظ لندن پہنچ گیا اور دوسری طرف پاکستان ریگٹ بورٹ کے چیف ایگزیکٹی وسیم خان صاحب نے کراچی کنگز کے کپتان ہے اماد وقیم جو کہ جمعیکہ کے لیے کھیل رہے ہیں ان کے لیے یہ حکوم نامہ جاری کیا کہ جی آپ سترہ تاریخ کا کونٹ جائیں پاکستان آپ فائنل کھیل لیں بسٹ آف لک تو یہ ایک نیا پنڈورا باکس کھل گیا ہے اور دیفنیٹلی حفیظ کو وہ پل ٹوس ملی ہے وقیم خان اور زاکر خان کے خلاف جس پر وہ چھکا مارے بغیر رہ نہیں سکتے حسینی صاحب اب ہمیں یاد ہوگا ابھی ریسنٹ پاس میں یونس خان صاحب کو بھی ایک فون گیا تھا زاکر خان صاحب کا اور کہا تھا کہ آپ نے حفیظ کا حال نہیں دیکھا کیا ہوا تو تو اگر میں احسان مانی صاحب کے دور کی بات کر لیتا ہوں تو وہاں پر بھی حفیظ پروبلم کا شکار تھے یہاں پر تو وہ یہ کہہ چکے ہیں جو آنے والے چیئرمن رمیز راجہ صاحب میرا بچہ ان سے زیادہ کرکٹ سمجھتا ہے تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کیا انتقامی کاروائیوں کا آغاز ہو گیا تو ایسے میں تو پھر اور بہت سارے بڑے نام فارمر کیپٹن بھی مشکلات سے دو چار ہو سکتے ہیں کتنی وکٹے گرنے والی ہیں دیکھیں نصیم راجہ صاحب رمیز حسن ناجہ صاحب کی آپ نے بات کی انسٹھ تعلقات کے عمد ہے اور پاکستان کے لیے ستاون ٹیسپ ناچہ ہونے کے لیے ایک سو چاندے دوزہ مکشمائے کے لیے اور پچیس سال پہلے پاکستان ٹیسی سیادت کی یہ پہ ان کو کرنا ہے کہ انہوں نے اپنے پرسنل ایجنڈے ایجنڈے جو ہیں ان کو گول کو سیتر کرنا ہے یا پاکستان ٹیگٹ کو آگے لے کر جانا ہے رانہا نے ان کو یہ نہیں کہا گیا پاکستان ٹیگٹ کو سائے لے پاکستان ٹیگٹ کو سائے لے کریں گے وہ اس طرح کریں گے تو پھر مسائل پاکستان ٹیگٹ کے جنتے تو رہیں گے بکل پرسنل معاملات تو پھر تو یہ پرسنل ہی ہو گئے ہر چیز اب دیکھیں ہم بات تو یہ کرتے ہیں نائن ٹیس کی کرکٹ بہت مضبوط تھی نائن ٹیس کے کرکٹرز کا بہت بڑا رول تھا پاکستان کرکٹ میں لیکن ہم جتنی لڑائیاں دیکھ رہے ہیں یا جتنے بھی ہم چیزیں آپس میں لڑائیاں یا چیزیں سامنے وہ نائن ٹیس کے کرکٹرز کی آ رہی ہوتی ہیں آپس میں وہ لڑ رہے ہوتے ہیں آپس میں پرابلمز ان کی چل رہی ہوتی ہیں تو نائن ٹیس کے کرکٹرز پاکستان کرکٹ کو فائدہ پہنچا رہے ہیں یا جتنی انہوں نے کھیلی تھی اس کے بعد سے اب کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا ہے نسیم باجبو صاحب مسئلہ یہ ہے پھر میں آپ سے یہی عرض کرنا چاہوں گا دہرحالہ تیز اس وقت انہوں نے تو پچیس سال تو ٹرکٹ کھیلنی نہیں ہے وہ عزت کے ساتھ ٹرکٹ چھوڑ کر جائیں وہ ونڈے ٹرکٹ کھیل سکتے ہیں ان کو کھلایا نہیں جا رہا تو یہ جو افسران ہے یہ تو آتے جاتے رہتے ہیں لیکن اصل پاکستان کا جو فلیگ ہے پاکستان کا جو سب زلالی پرچہ ملند کرتے ہیں تو آپ ان کو دسپلن کے اٹیرے میں رکھیں ان کے ساتھ ان کو ڈیل کریں بجائے اس کے کہ آپ اپنے پرسنل ایجنڈا ان کے ساتھ سیکٹ کریں اگر آپ پرسنل ایجنڈا سیکٹ کریں گے تو پھر آپ جانتے ہیں کہ یہاں تو کسنے سارے چیئرمند بدل گئے بہت سارے چیئرمند بڑی بلند و بانک باتیں کرتے تھے آئے اور چلے گئے سب ایک اور چیز آپ سے جاننا چاہیں گے کہ ورلڈ ٹی ٹوئنٹی کی ٹیم جو اناؤنس کی گئی ہے اس کے بارے میں آپ کی رائے ایپی میں چاہوں گا اور کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آپ کیا دس اکتوبر جو ڈیڈلائن ہے وہاں تک کچھ تبدیلیاں دیکھ رہے ہیں نسیم براج بروبہ جب ٹی ٹوئنٹی کرکٹی لئے ٹیم منتی ہے تو دو چیزیں اس میں بڑی امپورٹن ہوئی ہیں اگر آپ بولر کی بات کرتے ہیں دوستہ آپ ایکانومی ریٹ دیکھتے ہیں اور اگر آپ بیٹسمن کی بات کرتے ہیں دوستہ اسٹرائی گیٹ دیکھتے ہیں جو چار بیٹسمن جن کو بہت زیادہ موضوع بحث لوگوں نے اس طرح بنایا ہوا ہے سوہے مکتود، آسف علی، خوشدل شاہ اور ساری لوگوں کی نگاہوں کا مرکل آنکھوں کا تارا آزم خان نو ڈاوٹ بھلا ٹیلنٹ ان کے اندر ہے لیکن ان کو جلدی موقع دیا جا رہا ہے پھر اگر ان چار بیٹسمنوں کا سٹرائی گیٹ آپ ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں دیکھیں تو سرساز ایم ایڈی میں سے محسنی کی طرف نہیں ہے ان کا ایک چھبیس سٹرائی گیٹ ہے اور ان بیٹسمنوں کا ان کے قریب قریبی سٹرائی گیٹ نہیں ہے پھر آپ بولنگ کی بات کرتے ہیں تو جو ایکانومی ریٹ ہے آپ کے بولر کا وہ کسی بولر کا جو ایکانومی ریٹ ہے وہ آٹھ سے کم ہے نہیں حسینی صاحب کی لائن ڈراؤپ ہو گئی کہ ایسی جگہ پہ انٹرپٹ ہو رہا تھا آپ کا انپوٹ آگے ہمارے پاس جناب تو پھر کیا انتقامی کاروائی ہوں گی میں ابھی ابھی کی خبر کی بات کر رہا ہوں تو ایک پروڑیم میں ہمارے ساتھ بھی یوسف صاحب اور رمیز رجل صاحب کا شہر آفاق معاملہ چل رہا ہے تو اس کا مقصد یہ یوسف بھائی بھی بیگ میرے خیالے بھوتا پھر استیفت یار کر کے بیٹھے ہوں گے تینکیو نصیم بھائی میں آپ کو ایک نصیم بھائی میں آپ کے الحمدللہ مجھے دو سال ہو گئے آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے میں کرکیٹر ہوں اور آپ ماشاءاللہ بہت ہی جسے کہتے ہیں کہ مائناک پاکستان کے اسپورٹس اینکر ہیں مگر میں ایک چیز بتا دوں آپ کے ساتھ یہاں بیٹھ کے آج رمیز راجل کو یہ سیٹ ملی ہے مگر وہ کل ہماری ہی طرح تھا کمنٹری کر رہا تھا وہ سچ بول رہا تھا جو دیکھ رہا تھا وہ سچ بول رہا تھا اگر یہاں بیٹھ کے میں جھوٹ بولنے لگوں میں کسی کو فیور کرنے لگوں اس کا مطلب یہ کہ پاکستان کا میں نقصان کر رہا ہوں میں جس سیٹ پہ آپ بٹھائیں ہوئے ہیں اس سیٹ پہ مجھے اس کا سوچنا چاہیے کہ یار یہاں اتنے کروڑوں کی عمام سن رہی ہے اور ہماری آپ کی اتنی محنت ہے میٹرو چینل کی اتنی محنت ہے اس کے باوجود اگر ہم کسی کو غلط آدمی کو فیور کرنے لگیں رمیز وہ ان کو چاہیے تھا محمد یوسف کو چاہیے تھا اور اس کو چاہیے تھا ایسے سینئر پلئر پاکستان کی ہے وہ بھی سینئر پلئر تھا اس کو طریقے سے ہینڈل کرتے رمیز راجہ نے ان کی خامیہ بتا رہا تھا نا اس کو کوئی گالیاں تو رمیز راجہ نہیں دے رہا تھا جب ہیٹ آف مومنٹ باتچیت ہوتی ہے تو وہ آدمی کر جاتا ہے ایسی حرکت مگر یہ میں سمجھتا ہوں یوسف کی غلط میں کہتا ہوں یوسف غلط اس پہ تھا میں نے بھی پورا پروگرام دیکھا اور رمیز راجہ آپ جس سیٹ پہ آیا ہے وہاں وہ یہ نہیں کرے گا میں آپ کو بتا دوں اور جہاں تک رہے آپ کی ابھی میں ایسا نہیں کریں گے وہ اپنے وہ اب ڈیفرینٹ ہو گیا نا پہلے ڈیفرینٹ حفیظ کیا حفیظ نے کہا تھا حفیظ نے کہا تھا آپ لوگوں کے ذہن میں ایک ہی بات آئی گی کہ رمیز راجہ صاحب کے دوریاں ہلا رہے ہیں اب ایک بات دوسری ذہن میں نہیں آئی گی نہیں نہیں وہ آنے دیں دیکھیں رہا آپ کا اتنا بڑا ڈیسیجن جو ابھی ہوا ہے وقار کا اور مزوہ کا میں کہتا ہوں کہ کوئی کری نہیں سکتا یہ ٹائمنگ صحیح ہے ٹائمنگ ٹائمنگ بالکل صحیح ہے آپ ٹائمنگ کیسے اس کو صحیح کہہ سکتے ہیں آپ مجھے بات بتائیں آپ ورلکپ کی ذمہ داری کال لے گا جب سر پہ ورلڈ ٹی ٹوئنٹی آ دیا آپ نے اٹھا دیا آپ کو تو ایک سال پہلے اٹھانا چاہیے تھا جو ان کا مائنڈ سٹا رمیز ابھی آیا نا رمیز ابھی آیا تو اس کا ڈیسیجن نے اس نے اٹھا دیا میں کہتا ہوں دیر آیا دروس آیا مگر اتنی بڑی اس نے ٹیم ہماری ٹیم کی پرفارمنس ایسی نہیں ٹھیک جو آپ یہ سمجھیں کہ آپ کے پاس کوئی اس نے باہر کر دیا میں آپ کو اچھیلتا ہوں یہ سرفراس کا جو کیس ہے نا پاکستان ٹیم میں واحد کیس ہے کہ یہ پی سی بی کا ہے ہی نہیں یہ پی سی بی کی یہ بھار سے ایک لابی کام کر رہی ہے اس کو ختم کرنا تھا اب تو مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے نہ مزبہ کا بھار سے کون سے کہا انڈیا سے کوئی لابی یہ سیاسی سیاسی لیول پہ یہ گورنمنٹ لیول پہ کام ہے کون ہو سکتا ہے یہ مجھے نہیں پتا مگر نہ مزبہ نے کیا بھار نہ وکار نے بھار کیا اس کو ہائی لیول سے بھار ہوا ہے نہیں تو اگر رمیز اگر رمیز نے آ کے اس کو بھار کر دیا وہ ٹیم میں چل رہا تھا تو بھی موقع نہیں دے رہے تھے وہ تو مزبہ اور وکار میں وہی آپ سے بتا رہا ہوں کہ یہ تو ایک کیس ہی دوسرا ہے آج مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے سرفراز کا کیس مزبہ نے کوئی اس کو فارق نہیں کیا وکار نے کوئی فارق نہیں کیا شویب ملک نے کوئی فارق نہیں کیا اس کو اوپر سے کیا دیئے گیا تھا اس کو چانس نہیں دینا اچھا رمیز نے آ کے اس کو آ کر بھار کیا ہے رمیز نے آ کر بھار کیا اس کا انہوں نے بھار بیٹھ کے رمیز اس کو بھار کلا نہیں رہا تھا ایسا نہیں ہے یہ گورنمنٹ لیول پہ سرفراز کے ساتھ ابھی آتا ہوں گورنمنٹ لیول پہ حسین بھئی آپ کے پاس بھی آتا ہوں ایک چھوٹا سا بریک لے رہا ہوں واپس آتے ہیں تو پھر عیاض اکبر یوسف زی صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے سینئر اسپورٹس آنکر جنرلسٹ ہیں اسلام آباد میں آج جب ٹیم پہنچی تو کیا صورتحال تھی بریک کے بعد بات کرتے ہیں آل اوٹ میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بات کر رہے نیوزلینڈ کرکٹ ٹیم کی آمد پاکستان کرکٹ ٹیم کا اعلان لیکن پاکستان کرکٹ ٹیم کا جو اعلان ہوا ہے آج تک موضوع بحث ہے ہماری یہ ٹیم کھیلے گی وہاں دھونی کو جو ہے وہ منٹور لگایا جا رہا ہے ہم یہاں پہ اپنے جو کوچس تھے جو دھائی سال سے کام کر رہے تھے انہوں نے یا تو اتنا لمبا چلانا نہیں تھا یا پھر اس وقت ہٹانا نہیں تھا آپ ورلڈ ٹی ٹوئنٹی سے تو دیتے نہ کم از کم کیونکہ اللہ کرے پاکستان جیتے ان کو یہ موقع ملنا تھا انہوں نے اتنی اٹسے سے جو کچھ بھی کیا تھا گل کھلایا تھے وہ سامنے تو آتے اللہ کرے پاکستان جیتے لیکن اب ساری نئے کوچز ہیں کیا فورنڈ کوچ آئیں گے بہت سارے سوال اس وقت پاکستان کرکٹ کے ساتھ جڑے میں لیکن عوامی رہا ہے حسین بھائی ذرا یہ بتا دیں کیا ہے یہ جو ٹیم اناؤنس ہوئی ہے آپ لوگ متفق ہیں اس سے میرا خیال میں اس ٹیم کے اندر تجربے کی تھوڑی سی کمی ہے سرفراس اور شویب ملک کو ہونا چاہیے تھا اور دانی آمیر اور واپ ریاس آپ دیکھیں ویسٹن ڈیس کرکٹ بورٹ کے اندر جب ان کی ٹیم اناؤنس ہوئی تھی تو انہوں نے کریس گیل کو اور دیگر سینئر پلیئرز ان کے ساتھ تحفظ آتے ہیں ملائے آپ بٹھایا اور وائل کپ کے لیے ہمیشہ بیس سے بیس ٹیم چننی جانی چاہیے تاکہ کہ ساڑھے بائیس کروڑ عوام کی آپ ترجمہ نہیں کر رہے ہیں آپ ڈسک لائک پسند نا پسند پر پیروں کو ضائع نہیں کریں پاکستان کی ایک مضبوط ٹیم ہونی چاہیے ہماری نیک کوئیشات ایک ساتھ ہیں برحال پھر بھی میں یہ کہوں گا کہ ٹیم اناؤنس ہو چکی ہے اب اس سے میں تعمیری تنقید کر کے اس کا حسنہ بڑھانا چاہیے اور اسی ٹیم کو لے کے آگے چاہیے ہم تو تعمیری تنقیدی کر رہے ہیں کہ دس تاریخ تک بدلنے بہت اچھا ٹائم ہے اس وقت سینئر سپورٹس جنرلیسٹ پاکستان کرکٹ بورٹ کے کوچ بھی ہیں میرے بہت اچھے دوست آز اکبر یوسف زی صاحب نے اسلام آباد سے جوائن کیا ہے جہاں نیزیلینڈ ٹیم پہنچی اسلام علیکم آیاز بھئی سلام علیکم آسیم بھئی آپ کو بھی سلام باقی دوستوں کو بھی سلام علیکم آسیم بھئی بھی ہیں حسین بھئی بھی یہاں پر بیٹھے میں آیاز بھئی میں آپ سے ہی جاننا چاہوں گا آج کیسا محول تھا نیزیلینڈ کرکٹ ٹیم پہنچ گئی اسلام آباد دارالحکومت میں کیا صورتحال ہے اب تو کراؤڈ بھی جا سکتا ہے مائج دیکھنے جی اسلام بھئی سب سے پہلے تو ہمارے لیے آپ کو پتہ ہے اس وقت بہت خوشی کا مقام ہے کہ جو ٹریکٹنگ نیشنز ہیں جس میں بڑے ملک ہیں جیسے انیلینڈ ہے آسٹیلیا ہے نیزیلینڈ یہ بڑے ممالک ہیں کرکٹ کے اور ان ٹیموں کا پاکستان آنا ہمارے لیے بہت بڑی بہت بڑا دن ہے آج کرکٹ کی تاریخ میں اٹھارہ سال بعد جو ہے بچے پوری فیملی ہم سرس گئے تھے کہ کوئی ہمارے ملک میں کب آئے گا چھننے کے لیے ہم تو ہم تو پہلے اس ٹیپ کو بہت پوزیٹیف دیکھ رہے ہیں اور ہم بہت خوشی کا سماہ ہے وفاقیدہ الہکومت اسلامباد میں لوگ بہت خوش ہیں اور جیسے ہی ایک تو چلے ایک تازہ ہوا کر جھوکا یہ تھا دوسرا جو کوویڈ کی ویسے آپ کو بتا ہے سال ڈیر دو سے جو لوگ عذیت کا شکار ہے لوگ فرسٹیٹ ہو گئے ہیں لوگ ذہنی تنہوں کا شکار ہے اور اس حالات میں جو لیمیٹڈ تماشائیوں کی اجازت ملی ہے ان سی او سی کی جانب سے اب لوگ جائیں گے اس حوالے سے بھی سافی لوگ فرجہوش ہیں لیکن ہمارے لئے بڑا مسئلہ بن گیا کیونکہ جیسے ہی آپ کو بتا ہے کہ جس سٹی میں میچ ہو رہا ہو تو پھر آپ کو بتا ہے لوگوں کی نظریں ہماری طرف ہو جائے ایسی بات نہیں ہے آپ کو تو موقع اس پاملے میں کملا آپ بھی بڑا پریشان ہوتے ہیں اور ہمیں سوچ رہے ہیں کہ بانہ کیا لگائے دوستوں کے کیونکہ آپ کو بتا ہے نظیم بھئی ٹکٹ ہمیں کام ملتے ہیں ایاز بھئی بلکل صحیح بات آپ کہہ رہے ہیں ایاز بھئی میں آپ سے ہی جاننا چاہوں گا جیسے آپ نے کہا کہ انگلینڈ کی ٹیم آرہی ہے نیوزلینڈ کی ٹیم آرہی ہے تو اس کا مقصد ہے احسان مانی صاحب وسیم خان صاحب بہت اچھا کام کر رہے تھے تو ان کو ہٹانے کی کیا ضرورتی رمیز راجہ کو لانے کی کیا ضرورتی احسان مانی صاحب آئے ہیں اور وسیم خان صاحب آئے ہیں اور ایسے ہو گئے اس کے پیچھے ایک پوری سوچ ہے اس کے پیچھے ایک پورا ہوم برک ہے ٹھیک ہے نا یہ میں کریڈٹ دوں گا تو مانے نہ ملے یہ تمام سیرا جاتا ہے نجم سیٹی صاحب کے سر ٹھیک ہے نجم سیٹی صاحب نے ہی یہ ساری ایفرٹ شروع کی ورڈ الیون کو یہاں لے کے آپ کو پتہ ہی ہے سارا اور اس کے بعد یہ پیر میں آنا شروع ہوئی اور پھر پی ایسل آیا کچھ پی ایسل پارشل یہاں شفٹ کیا انٹرنیشنل پیرز آئے تو یہ ایسے نہیں ہوتا اس کی پیچھے دیکھیں ہمارے یہ مسئلہ کیا ہے بسیم بھائی ہم لوگ جو ہیں جو دیکھ رہا ہے ہم کہتے ہیں یہی ہے اس کی پیچھے ایک سوچ تھی اس کی پیچھے ایک ایفرٹ تھی تو کوئی مانے یا نہ مانے ہم تو نجم سیٹی صاحب کو اس کیس کا خیرد دیتے ہیں کہ یہ آج جو کچھ ہو رہا ہے اور یہ ہمیں پتا تھا اس میں نجم سیٹی صاحب یہ فرمایا کرتے تھے کہتے تھے کہ یہ دو تین چار سال میں سمراد مظر آئیں گے اور وہ سمراد اب مظر آئیں ہیں یہ جو اب تولہ آیا ہے بیٹھا ہوا ہے یہ تو بس آیا ہے اور مسلط ہو گیا ہمارے اوپر اور انہوں نے کیا کرنا انہوں نے تو جو دارالحکومت میں کیا رپورٹ ہے رمیز راجع صاحب کے آنے کے بعد وسیم خان رکیں گے محمد وسیم رکیں گے چیف سیلیکٹر دیکھیں جی نسید ہے رمیز راجع صاحب کے آنے سے پہلے تو جو دارک ایرا تھا کالی آندی تھی یا کالا جو وقت تھا وہ اس کا جو پہلا کترہ آسان مانی صاحب جیسے آدمی کا جانا ہمارے لئے بڑا اچھا ثابت یہ ہو رہا ہے کہ تین سال سے جو ایک طبعی کی طرف پرکر جائے جس کی طرف ایک روشنی کے دور سے دیرے میں کرنے نظر آئی کے اب واقعی اب کچھ بہتر ہوگا وسیم خان جس کو ہم پہلے دن سے ہمارے لئے موقف ہے کہ ہمیں وسیم خان میں کیا ایسی بات ہے نسیم بھائی کہ وہ کی خیال میں ہاں یا نہ رکیں گے یا جائیں گے بلکل نہیں رکیں گے بہت تینکیو بہت بہت شکریہ آپ کا اپینین آگیا یہاں پہ یہ جو تبدیلیاں سننے میں آ رہی ہیں سعید بھائی کیا لگ رہا ہے آپ کو وسیم خان رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں محمد وسیم آپ تو ہر میڈیا چینل کے اوپر جو ہے وہ ان کو بھیجوارے ہیں ہمارے پاس تو کوئی اوپشن نہیں تھا سارے سوالات تو ہم سن چکے تھے وسیم خان محمد وسیم کے بعد جواب بھی دکھائی نہیں دی رہا تھا اس ٹیم کو کیسے دفاع کریں گے دیکھیں پہلی چیز تو ہے کہ ٹائم اتنا کم رہ گیا ورلڈ کپ شروع ہونے والا ہے اور آپس کی بات یہ ہے کہ رمیز نے آتے جو ڈیسیزن لیا ہے میرے خیال میں پوری کی پوری منیجمنٹ کو وہ فارق کرے گا اس لیے کہ ابھی دو سال میں کرکٹ تو میں نہیں سمجھتا کہ کرکٹ ایسی ہوئی ہے کہ پاکستان کا فیوچر نظر آ رہا ہے آپ ڈومیسٹک کرکٹ بھی میں نہیں ایسی کرکٹ ہوئی ہے کہ کوئی ٹیلنٹ نکلا ہو یا کوئی سسٹم آیا وہ ہو اور اوپر سے کہیں بھی کرکٹ نہیں ہوئی محمد وسیم اور جو ٹیم محمد وسیم کے ساتھ چل رہی ہے وہ آپ یقین کریں میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے تو ایسا لگتا ہے صفر محمد وسیم یہ کسی کے اس سے آیا تھا اور یہ دوسری جو منجمنٹ ہے وسیم کے ساتھ چلا رہی ہے یہ اسی پہ چلا جا رہا ہے کہ ان کا جو کانٹریکٹ ہے مگر ایک جیسے لائے تھے ایک انگلینڈ سے بندہ لائے تھے فلان کانٹی کو اس نے چلاتا تھا یوں کام کرتا تھا جو دماغ میں ان کا تھا اپنا مانی صاحب کا تھا مانی صاحب نو ڈاؤڈ کہ بہت پاکستان ان کا نام تھا اور بڑے مگر انہوں نے شو نہیں کیا کہ وہ بہت کلیور ہیں اور وہ کچھ پاکستان کو دے دیں گے اس سے بہتر تو سیٹی صاحب کام کر کے چلے گئے اس سے پہلے ہم جو پیچھے لگے رہے حارون رشید وغیرہ کے پچیس سال سے بیٹھیں کچھ نہیں ان کے اور شکیل شیخ کے زمانے میں کرکٹ زیادہ اچھی ہو گئی زیادہ اچھی ہو گئی زیادہ اچھی ہو گئی ہیسٹین امریکہ سے ہمیں جوائن کی ہے پاکستان کے فارم فرس کلاس کرکٹر ساجد خان صاحب سلام علیکم ساجد بھائی سوالی بھول اللہ نصیم بھائی ساجد بھائی کیسے آپ ساجد بھائی آپ کی آواز صحیح نہیں لگی ٹھیک ہے آپ کی ہاں نصیم بھائی بھائی آپ کو تو پتائیے ماشاء اللہ اللہ تعالی نے کمینٹس آگئے بہت ہی زیادہ تذہیر کرتے ہیں بہت بہت کم شورٹ نوٹیس ہے دو منٹ میں اب میں کیا بتاؤ مجھے بتائیے کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں دو منٹ میں بتائیے کیا بتاؤ اگر آپ دو منٹ میں بتا سکتے ہیں تو بتا دیں یہ آپ کے ہاتھ میں مجھے صرف یہ بتائیے کہ یہ ٹیم جو اناؤنس ہوئی ہے اس کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے دیکھیں رابر اسٹرام محمد وسیم نے بہت بڑی زیادتی کی کسی بھی فورنڈ کیپٹن سفراز جو دو سال سے میں سمجھتا ہوں جو رابر اسٹرام کی نے اگر بات کی کیا وسیم اکرم نے بات کی یہ زیادتی ہے سفراز احمد پاکستان کا ورلڈ کلاس فکرکٹی پر ہے اور جن نورن نہیں کلائے ان کی ناہائے لیے سفراز احمد دو ٹونڈی ٹونڈی ایک ورڈے کھل ہے تو گھر افسوس سے کہنا پڑے گا مجھے وسیم اکرم صاحب جو میرے باجن بھی ہیں ان کو اس طرح کا بیان نہیں دینا چاہیے تھا سفراز احمد دو سال سے ٹیم میں میرے بھائی مجھے یہ بتاؤ سفراز احمد آپ تو یہ کہہ رہے تھے کہ بہترین ٹیم اناؤنس ہوئیے اور اس کا جو ہے من جو آپ کو ایک جگہ پہ میں سن رہا تھا آپ نے تو کہا تھا کہ اس سے ٹیم میں نہیں ہو سکتی نسیم بات ہی ہوتی ایک جگہ پہ نہیں الحمدللہ چار پانچ جگہ سن رہا تھا تو آپ ہر جگہ مختلف بات کرتے ہیں نہیں 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 مختلف بات نہیں ہو رہی ہے بات یہ ہو رہی ہے آپ مجھے بتائیے فقر اسٹریم میں ہوتے ہیں آپ یقینیتوں کا ڈراب کر دی گیا فقر جس پر پلئے رہے ہیں وائٹ بال کے ٹونٹی ٹونٹی کے پلئے رہے دیا قتل کیا فقر ڈیزف کرتے ہیں شہر ملک ڈیزف کرتے ہیں تو ہم بات کر رہے ہیں میں تو کبھی رباڈ اسٹرم کو نہیں کر رہا مگر میں تو بات یہ کہہ رہا ہوں لیکن آپ نے کہا یہ مہدرین ٹیم اناؤنس ہوئی ہے میں نے آپ کا اسٹریٹمنٹ دیکھا نہیں 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 آپ غلط نہیں نہیں میں کبھی بھی اسٹرم کی بات نہیں کروں گا ٹیم پہ ٹیم میں جس طرح ٹیم اناؤنس کی گئی ہے رمیز راجر انوالمنٹ ہے اور آج والدازی فورنر کوچ کی لڑکوں کو پہلے بیک فک پہ کر دیا انہوں نے ڈرا دیا ہے اور بابر آزم ابھی ٹیس میچ جسمبر میں ہے آپ نے کیسے کہہ دیا بابر آزم جو ہے ٹیس میچ کے کپتانی رہنگے اور آپ اس پچیس سال میں اس سیلڈ میں موجود ہیں اور آپ کو نہیں پتا کیا ہوتا ہے نہیں ہوتا اور یہ پہلے طرح نہیں ہو رہا آپ کے بھائی جن نے بہت تعریف کی تھی ٹیم کی ساجد بھائی بھائی جن نے بہت تعریف کی انہوں نے تو فل دفاع کیا اس سے اچھی ٹیم نہیں ہو سکتی دیکھیں وصیب اکرم کا اپنا موقع بھوگا میرا موقع صرف سفراز کے پائنٹ ہے کیونکہ سفراز کو انہوں نے زیادتی کی اور زیادتیوں کے انتیاب دیکھیں سفراز کا کوئی نعمل بدل نہیں ہے اور سفراز جس طرح کے پلئر ہیں آپ میری بھار کو غورتے سمجھے اب انڈیا نے دونی کا فائدہ لیا نا تو بات کیا میرا سوال یہ کہ دو دیکھیں سفراز دو وکیٹ کیپر تو ایک ساٹھ ٹیم میں نہیں ہے آپ رزوان تو کھیلی رہے اب آزم خان سفراز دونوں میں سے ایک ہی ہو سکتا تھا سولہ کھناڑی یا پترہ کھناڑی سا نے دیکھیں نسیم بھائی نسیم سائی آزم ایز ای بیٹسمن ہے اور لاہاں نا ہے ربن سٹیم کو یہ ہی نہیں بتا انہوں نے بیٹسمن دیتے نا آزم خان کا میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ مجھے ایک باہ بتائیے آپ مجھے بتائیے اب صحیح جزا صاحب بیٹھے ہوئے نا ان سے زیادہ کرکیٹ بیٹر تو کوئی نہیں کھیلہ ہوگا آزم خان نے مجھے کہا کرکے آپ کے خیال میں تھوڑا سے جلدی ہوگیا آزم خان ابھی کافی ٹائم باقی تھا ان کے پاس تھوڑا ایکسپیرینس ویسے ہی اس ٹیم میں کم دکھائی دے رہے تو آپ کے خیال میں ارے نسیم بھائی نسیم بھائی یہ جھتالہ کرکیٹ ہے شورٹ فارڈمنی کرکیٹ ہے اس طرح کے کرکیٹ کھیلے جاتی ہے آپ بات کریں ایک آزم خان کیا مجھے بتائیے کتنی سیلیکشن جو ہوئے ہیں ناحل کیے گئے ہیں کوئی میرٹ پر سیلیکش نہیں کیا یہ آزم بہت باصلہی ہے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے دیکھیں دیکھیں میری بات سننے آزم خان کی یہ بات کر رہے ہیں میں نے آپ کو بولا میں نے وسیم اکرم صاحب نے سفراز کی بات کی میں سفراز کی بات کر رہا ہوں آزم خان کو نے نے سمیٹ جو کیا ہے وہ غلط کیا ہے ایز 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 نہیں ہے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ہر آدمی مہین خان کے بیٹے ہیں وہ ندیم خان کے آزم جتنی مشکل کھیل رہے ہیں اتنی کرکٹ سعید بھئی کون کھیل رہے ہیں مجھے بتائیں اور کتنا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے دیکھیں یہ تو آپ پورا پاکستان کیا میں تو اب میں بات یہ کروں گا آزم خان کو بہت ہی جلدی کھلائے گیا اور فیور دیا گیا ہے مگر ہے وہ ابھی بھی بتا دوں وکٹ کیپر نہیں ہے کرکٹ میں ایک آپ چانس لے سکتے ہیں آپ اگر میں دیکھیں اس ٹیم میں آپ شویب ملک اور سرفراز ہوتے تو ایکسپیریلز آپ کو لگا رہا تھا میں نے آپ کو شویب ملک اور سرفراز کا میں آپ کو بتا رہا ہوں شویب ملک اور سرفراز کے ساتھ پرفومنس کا آج بھی محمد آمیر نے کلاس کا ان کی کلاس کا کوئی کمپیئر نہیں ہے فخر زمان شرجیل کہاں ہیں سر ہاں فخر زمان جو ہے ان کو ڈالنا چاہیے فخر زمان اور شرجیل کو ہونا چاہیے بلکل ہونا چاہیے اور میں آپ کے پلیٹ فرم سے بتا دوں کہ ایک دن ہم بیٹھتے کر رہے ہوں گے کہ آزم خان اس پاکستان ٹیم کا حصہ ہونا چاہیے بلکل آزم کو بلکل ہونا چاہیے اس کو کوئی شبہ نہیں بہت دیا اس پر مینج سعید بھائی ساجد بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا آل اوٹ میں اتنا ہی ویسے وکٹے ہمارے بولرز کو آؤٹ کر کے آل اوٹ کرنا چاہیے نہ کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے آفیشل سب کو آل اوٹ کرتے ہوئے دکھائی دیں اس طرح کرکٹ تھوڑی چلے گی اجازت چاہتا ہوں کل آپ کو دس بجے آپ سے پھر ملاقات ہوگی ٹل دین اللہ نگے بعد